آپ کو اہام خبر دے رہے ہیں کراچی سے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم پندرہ افراد کے زخنی ہونے کی اطلاعات ہیں زخنیوں میں خواتین بھی بتائی جا رہی ہیں اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کراچی میں دھماکہ ہوا ہے دھماکے کی آواز کافی دور تک سنائی دی گئی ہے آپ کو بتائیں پولیس ذرائع نے ابتدائی طور پر بتایا ہے کہ دھماکہ ایک فلیٹ میں ہوا ہے گلستان جہور میں واقعی یہ فلیٹ ہے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے حوالے سے جو ابتدائی اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اس کے مطابق پندرہ افراد زخنی بتایا جا رہے ہیں جس میں دو خواتین بھی شامل ہیں ابتدائی جو تحقیقات ہیں ان کے مطابق دھماکہ یہ گیس سلینڈر کے باعث ہوا ہے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک حتمی طور پر کچھ کہنا کا بلسپرقت ہوگا کیونکہ تحقیقات کی جا رہی ہیں بم ڈسپوزل سکوٹ کا عاملہ بھی موقع پر پہنچ گیا ہے اور شواہد کو جمع کیا جا رہا ہے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کراچی میں دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے بعد کے مناظر ہیں گلستان جہور کا علاقہ ہے اس ٹائم پر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آج کل گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے تو پولیس کو یہ شواہ ہے کہ اس ٹائم پر ہو سکتا ہے کہ گیس کا استعمال کیا جا رہا ہو یا پھر پلیٹ کے اندر گیس لیکش کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا لیکن ابھی کچھ کہنا قبلیس وقت ہوگا جو پولیس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے انیشل رپورٹس کے مطابق دھماکے میں پندرہ افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ زخمیوں میں دو خواتین بھی شامل ہیں یہ گلستان جہور کے علاقہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک فلیٹ ہے اس کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے دھماکے کی آواز کافی دور تک سنائے دی گئی کیونکہ یہ دھماکہ بتایا جا رہا ہے کہ فیلحال جو تدائی رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق گیس لینڈر یا گیس لیکش کے باعث ہوا ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں شواہد جمع کیے جا رہے ہیں اس وقت بم ڈسپوزل سکارٹ کا جو عملہ ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا ہے پولیس کی بھاری نفری موجود ہے آپ یہ مناظر نیوز 24-7 اردو پر دیکھ رہے ہیں